نویت چودری صاحب یہ جو اب موجودہ صورتحال ہے اس وقت جو ہمیں میڈل ایس پر ڈیولپ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے ہم نے جیسا کہ بتایا کہ جو فیونرل سرویسز ہوئی ہیں ایران میں قاسم سلمانی کمانڈر کی اس میں جو کراؤڈ تھا اور جو ایک جذبہ نظر آ رہا تھا اور جو مرک بر امریکہ کے نارے ہمیں نظر آ رہے تھے وہاں پر لگتے ہوئے تو لگتا کچھ یوں ہے کہ جو اس نیشن کو ایک نیا جذبہ چاہیے تھا وہ شاید اس کلنگ سے مل بھی گیا لیکن اس تمام صورتحال پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی اگر بات کر لیں ہمارا ایک ماضی بھی ہے تو کیا اپنے ماضی کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان پر اگر کسی ملک کی جانب سے دباؤ بڑھایا گیا تو اس کے باوجود ہمارا فیصلہ یہی رہے گا جو کہ ہماری پالیسی سٹیٹمنٹ آج دی گئی ہے ہمارے فورن منسٹر کی جانب سے سینٹ میں لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بہت ٹائم ٹیسٹڈ ہیں اور بہت ٹیسٹڈ ہیں بہت سے موقع پر انہوں نے کھل کے اظہار کیا اور اس کا موقع کبھی نہیں آگیا پاکستان کے خلاف وہ کبھی گئے ہوں جب بھی پاکستان کا کوئی مسئلہ آیا جب بھی کوئی ایسی حالات ہوئے تو نہیں آیا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری جو زیادہ ٹیلٹ ہے وہ تو ایران کی طرف ہونی چاہیے اس لیے کہ ان کے ساتھ تھوڑا سا ایک زیادتی ہوگی اس موقع میں کیونکہ ٹرمپ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے صرف اپنی امپیشمنٹ بچانے کے لیے جیسے کہ بلن کلنٹن صاحب نے کیا تھا ایراک کے پر اٹیک کیا تھا اس طرح انہوں نے بھی ڈائیورشن کیا اس کی طرف اور یہ جو الزام لگانا کہ اس اس کے پیچھے کیا بیس لے کے بیٹھا ہے اور اکھنڈ بھارت کی جو باتیں کی جاتی ہیں ان سب کو بیک گراؤنڈ میں ذات دیکھتے ہوئے دیکھیں کہ امریکہ کیا ان دونوں کوتوں کے ساتھ مل کے ایک نیا پلان لے کے آ رہا ہے اور کسی طرح کسی طرح ہی خطے کے اندر جنگ کو آگے بڑھانے ہی کچھ کر رہا ہے تو یہ بھی ہے لیکن ہمارے لئے مشکل یہ ہے کہ اگر ہم امریکہ کا ساتھ دیں تو تب ہی غلط ہے